اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مرد چار شادیاں کر لیتا ہے تو کیا جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے یعنی کہ کوئی بھی مرد ہے وہ ایک شادی کرتا ہے پھر ایک شادی کرتا ہے پھر ایک شادی کرتا ہے وہ ایک ساتھ چار شادیاں کرے یا پھر الگ الگ کرے یعنی کہ ایک بیوی مر گئی یا پھر اسے طلاق دے دیا پھر دوسری شادی کیا پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا یا پھر طلاق دے دیا اسی طریقے سے ہو یا پھر ایک ساتھ میں وہ چار بیوی رکھا یعنی کہ چار شادیاں کیا تو کیا جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے اب یہ حالی میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی مرد چاہے تو ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے یعنی کہ ایک وقت میں چار بیوی رکھ سکتا ہے لیکن اگر کوئی عورت ہے تو ایک وقت میں چار شوہر نہیں رکھ سکتی ہے اس کا شوہر اسے طلاق دے گا اس کے بعد ہی وہ دوسری شادی کرے گی ایک وقت میں نہیں کر سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں ہو یا پھر الگ الگ ہو اگر کوئی مرد چار شادیاں کر لیتا ہے چار بیوی رکھتا ہے تو کیا وہ جنت کا حق دار ہوگا یعنی کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی تو دیکھیں اس کے بارے بتاؤں کیونکہ آج کے دورے حاضر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثروں بیشتر مردوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بیوی سے بہت جلدی من بھر یاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب بیوی جب لاتا ہے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے تو پھر اسے وہ تاج محل دیکھتا ہے پھر جب کچھ دن گزر جاتا ہے یعنی کہ دو سال تین سال چار سال اس طریقے سے یا پھر کوئی اخلاق مند مرد ہے تو دس سال پندرہ سال تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بیوی پھر اسے اچھی نہیں لگنے لگتی ہے پھر دوسری کوئی لڑکی اگر دیکھ لیں تو پھر دل جو ہے اس کے طرف مائل ہونے لگتا ہے کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے اور آج کے دورے حاضر میں بھی لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ جب دیکھتے ہیں تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو دوسری شادی کرنے کے فراق میں لگے رہتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچے ہونے کے بعد عورتیں بچوں کے اس میں رہ جاتی ہے جیسے بچوں کو نہانا اسے کپڑا پہنانا کھانا کھلانا پڑھانا لکھانا دیکھ بھال کرنا سارے چیزیں مردوں کا کیا ہے کہ وہ صبح کام کرنے کو جائیں گے واپس شام کو آ جائیں گے پھر بچوں کے طرف ان کی توجہ تھوڑی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی نہیں جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کے لئے کرتی ہے اس طریقے سے باپ اپنے بچے کے لئے اتنا نہیں کرتا یعنی کہ اس کے علاوہ جو کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے لیکن جیسے دیکھ بھال اس کو پالنا اس کو ہمیشہ گود میں رکھنا اسے کھانا کھلانا اپنے پاس سولانا یہ سارے چیزیں ماں کرتی ہے مرد حضرات نہیں کرتی یعنی کہ باپ نہیں کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو عورت کی توجہ بچوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اپنے شوہر کی طرف کر نہیں پاتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے یہ ایک وجہ ہے تو ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اب میری بیویس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے یہ ایسے بھی بچوں میں جو گھل مل گئی اور بچوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ ہم کہیں اور شادی کریں یا پھر کوئی اور لڑکی دیکھیں تو یہ باتیں ہو جاتی ہیں اور جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے شادی بیعہ کو لے کر کے یعنی کہ دس سال پندرہ سال بارہ سال تو ہوتا کیا ہے کہ ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگتے ہیں پھر آپس میں لڑائے جھگڑا یا ساری چیزوں ہوڑنے لگتے ہیں اور پھر ذرا سے بھی بھنک لگ جاتی ہے عورت کو کہ میرا شوہر کسی اور کا ہونے والا ہے یعنی کہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی اور کے چکر میں لگ گیا ہے تو پھر ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگتے ہیں پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں اور قدعی یہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور آ جائے یعنی کہ میرے شوہر کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور ہے یہ کوئی بھی عورت برداست نہیں کرتی ہے خیر بہرحال بخافی تفصیل ہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کوئی بھی مرد چار شادیاں کرتا ہے چاہے وہ ایک وقت میں کرے یعنی کہ ایک وقت میں چاروں بیوی کو رکھیں یا پھر الگ الگ رکھیں جنت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا اسے آتا کرے گا یہ بات آپ پچھے سے سمجھ لیں اگر یہی وجہ ہوتی کہ چار شادیاں کرنے سے جنت واجب ہو جاتی تو لوگوں کو نماز پڑھنے کے ضرورت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کے ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و عذکار عبادتیں یہ ساری چیزیں کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہوتی بس چار شادیاں کرو جنت میں جاؤ یہی معاملہ ہوتا سارے لوگ چار شادیاں کرتے سارے لوگ چار شادیاں کرتے جنت میں جاتے لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا اسے جنت اتا کرے گا اگر آپ کے عامال اچھے ہیں تو آپ کے عامال اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آپ کو جنت دے گا یعنی کہ آپ جنت میں جائیں گے آپ کے عامال اچھے نہیں ہیں آپ کافر ہو کر مرے چار شادی کرے کی پانچ شادی کرے یا تین شادی کرے کرنے والا جنت میں جائے گا ایسا نہیں عامال کا حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اسے جنت میں بھیجے گا نہیں چاہے گا اگر کوئی دنیا میں ایسا گناہ کیا ہوگا تو اس کی سزا ملے گی لیکن جنت کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا اسے عطا کرے گا کوئی پہاڑ پرابر بھی اس نے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اسے جنت دے گا چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا اس کے علاوہ اگر پہاڑ اتنا کوئی گناہ کر کے گیا ہے اس کے پاس بس ایک یا دو نیکی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے گا تو اس پر کرم فرمائے گا اسے جنت اتا کرے گا چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا تو آمال کا بدلہ ملے گا آمال کا حساب و کتاب ہوگا آپ پوری زندگی میں کیا کر رہے نہیں کر رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا جنت اتا کرے گا یہ چار شادیاں کرنے سے آپ ایک وقت میں کیجئے یا پھر الگ الگ کیجئے ایسا نہیں ہے جنت کا حساب و کتاب اور جنت کا سرٹیپکٹ یعنی کہ واجب اور فرض چار شادیاں کرنے سے نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا جنت اتا کرے گا جسے چاہے گا نہیں اتا کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں